وقت ہے اور دیکھئے پانی کے ستنا تیز چل آئے یہ یہاں پہ بہت کافی مطلب گہر آئی ہے تھوڑا آگے جا کے یہاں پہ گہر آئی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ایک نائن اس کے کے ساتھ حاضر ہیں اور جانگاری کے ساتھ بھی حاضر ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جلدھنیا جس کو ہم جلدھنیا کے نام سے بہت ہی جانتا ہے یہ ندیوں کنارے اسی وقت ملے گا اور اس وقت بیجے پڑھ رہے ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں چلی آج ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو یہ آپ نے بے شک دیکھا ہوگا ندیوں کے کنارے بس ابھی کچھ مہینے بس رہیں گے اس کے بعد اس سب ختم ہو جائیں گے تو یہ ابھی آپ اس کو توڑ کے رکھ سکتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے سام کے مریض کے لیے بہت ہی مفید کام کرتا ہے اگر کسی بندے کو کسی جہریلے جانور نے کٹ لیا ہے اکیلے سام نے کوئی بھی جہریلہ ایکس وائی زیٹ اگر اس کو کٹ لیا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین کام کرے گا ویسے بھی میں نے کئی سام سے تعلق کئی ویڈیو ڈالے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی اور بھی میں نے ویڈیو سے تعلق ڈالے ہیں اور اس وقت گرمی کا موسم آنے والا ہے اور تمام کیڑے جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے بارس بھی آنے والی ہے تو پھر آپ اس سے بچنے کے لیے کیا کریں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر کسی بندے کو جہریلہ جانور کاٹ لیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا اگر کوئی جہریلہ جانور کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی پتیاں ڈال آل جو پتیاں ہیں ساکھیں ہیں اس کو توڑ کے پیسنا ہے پیسنے کے بعد جو سرمے والی کانچ کی سلائی بولتے ہیں جو ہوتی ہے اس کو اس پہ پہو کے ایک ایک آنکھوں میں آنکھوں میں ایک ایک پھیر دینا ہے یعنی سرمے کی طرح لگا دینا ہے اس کو تو جیسی آپ لگائیں گے تو آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھیں گے تو یعنی وہ زہر ٹپکنے لگے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ بچ جائے گا تو آپ دیکھ لیے گا یہ جل دنیا اس وقت آپ کو نتیق کنارے مل جائے گا اور گھروں کے گاؤں کے آس پاس جو نالیاں ہوتی ہیں وہاں بھی لگا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو لیکن اس وقت ہم تو یمنا کنارے ہیں تو یہاں کافی تعداد میں لگا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جندھل ہے تو یہ ایک جہریلا پدارت ہے یہ بھی جال لی جگہ یہ جو جل دنیا ہے یہ ایک جہریلا پدارت ہے اس کا یوز ہم کئی مرضوں پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج کا ٹپک جو تھا وہ سامپ سے تعلق تھا تو سامپ کے مریض کے یا کسی طرح کے جہریلا جانور کٹ لیتا کوئی بھی ایکس وائی زیٹ تو آپ کو اس کی پتیوں کا رس نکالنا ہے اور سلائی میں لے کر اس کی آنکھوں میں پھر دینا ہے دونوں آنکھوں میں ایک ایک سلائی لگا دینا ہے تو انشاءاللہ تو وہ مریض آپ کا بچ جائے گا آسان سے نسخے ڈالے ہیں سامپ سے تعلق آپ ڈسکرپسن میں جائیں گے اور آپ کو وہاں لنک مل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا یوز کر سکتے ہیں چلیے شکریہ اور اسی طرح سے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں اور جو نیا بندہ ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اور بھی ویڈیو بہترین ڈالنے والا ہوں شکریہ